آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازیں خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چوکا دے خوابوں کی تعبیریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جین مدنی چنل کے ناظرین الحمدللہ ایک مرتبہ پھر پرگیم خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا مزبان حاضر ہے آپ سب کو پرگیم میں خوش شامدید ویلکم اینڈ مرحبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور براکات ہیں حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر جمعہ کے روز درود پاک پڑھے گا اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہے سبحان اللہ تو کوشش کیجئے درود پاک کی اپنی عادت بنائیے پڑھنے کی اور انشاءاللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت کے لیے بھی آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہوں گی مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پرگرام میں شامل ہوا کرتے ہیں استاد محترم مولانا عصد اتاری مدنی صاحب اور ان سے ہم جانا کرتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات سیدی کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمين ہم پرگرام میں فارمیٹ کے مطابق اعتداء چند مدنی پھولوں سے آغاز کیا کرتے ہیں سیچویشن اس وقت ملکی جو ہے وہ ویدر کے پائنٹ آف ویو سے بھی ہے اور بھی طرح طرح کی نعمتیں انسان ان دنوں میں جو ہے وہ تناول کر رہا ہے کچھ اس طرح کی صحت کے اعتبار سے بھی ہے تو آپ جیسا مناسب خیال فرمائیں ناظرین کو آپ مدنی پھول ارشاد پرمائیں موسم کے حالات آپ اچھے بیان کر رہے ہیں یا آزمائش والے بیان کر رہے ہیں اچھے بیان کرنا چاہ رہا ہوں یعنی پوزیٹیو جی پوزیٹیو چلے جی ماشاءاللہ اسے کہا یہ جاتا ہے کہ بندے کا اپنا موسم درست ہو تو سارے موسم اچھے ہوتے ہیں اور اگر اپنا موسم درست نہ ہو تو پھر موسم کچھ بھی کرتا رہے اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا میں کچھ ریسرٹ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا اور کچھ افراد کو بھی اطراف میں دیکھا جو صرف اپنی غزہ کے ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے کئی بیماریوں کا شکار ہیں تو امیر علی سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ہم دیکھتے ہیں آپ نے کھانے پینے پر بہت کلام کیا ہے تحریر بھی کی ہے فیضان سنت کے باقاعدہ چپٹرز ہیں اور اس کے اندر سینکڑوں صفحات ہیں جو کہ غزہ سے متعلق کھانے پینے سے متعلق امیر علی سنت نے تحریر فرمائے ہیں انسانی زندگی جو ہے صحت کے ساتھ ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اگر یہ صحت خراب ہو جائے تو پھر ہزاروں نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ہم بینیفیڈ نہیں آسل کر سکتے ہمارا موڈ اچھا نہیں ہو سکتا ہماری طبیعت اچھی نہیں ہوگی تو ہم کسی بھی چیز کو ہم انجوائے نہیں کر سکتے تو اگر ہم اپنی غزہ کا خیال لکھیں اور اپنی غزہ کو صحیح استعمال کریں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دے ہو سکتی ہیں تو ہم اپنی صحت کو بہت بیٹر کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بعض وقت لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جب بہت زیادہ مال و دولت ہوگا بہت زیادہ پیسہ ہوگا تو شاید میں پھر ہی میں کوئی بیلنس کر سکوں گا اپنی غزہ کو یا چیزوں کو صحیح یقیناً پیسہ میٹر کرتا ہے اگر آپ کے پاس اچھی رقم ہے تو آپ وہ بہت ساری نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو عموماً ہم حاصل نہیں کر پاتے اگر یہ بعد بھی بچارہ نعمتوں سے محروم رہتا ہے لیکن یہ اپنی جگہ پہ اور لیڈی جو ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں اپنی غزہ پر اپنی چیزوں پر تو ان چیزوں کے اندر اگر ہم کانشیس ہو جائیں اور اس کو درست طور پر استعمال کرنے والے بن جائیں اور اس کو بیلنس کر لیں تو ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں اپنی غزہ پر ہی خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ خرچ کرنا ایسا غلط چیز پر ہوتا ہے گویا کہ ہم پیسہ دے کر جو ہے وہ ہم بیماری کمار رہے ہیں خرید رہے ہیں تو لپاک نے ہمیں جو زندگی عطا کی اس کی ہم قدر کریں اور بالخصوص صحت کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے سردیاں ہیں غزائیں ضرور استعمال کریں لیکن خیال کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے بھی اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی چیزیں اعتدال سے ہٹ کر جب کی جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ نقصان دیتی ہے تو کوشش کیجئے اعتدال میں رہ کر کام کیجئے اپنی اگزاؤں کو استعمال کیجئے اللہ کریم ہماری صحتوں کی بھی حفاظت فرمائے ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب صبح قریب پانچ بجے کے قریب خواب دیکھا کہ ہم سو رہتے ہیں اور ایک بچہ گر کے اندر داخل ہوا اور اندر سے کچھ لے کر یا کچھ رکھ کر جو ہے واپس گیا میں آواز دے رہا ہوں لیکن میرے آواز نکل نہیں رہی آواز دب سے گئی جبکہ دروازہ بند تھا جب میں قریب دروازہ گئے گیا تو دروازہ کھولا تھا دوبارہ پھر وہ داخل ہوا تو میں نے اسے روگنے کی کوشش کی اور میری آواز میں نکال رہا ہوں لیکن میری آواز نہیں نکل رہی اچانک گھر والوں نے جگہ آیا تو میں اسی طرح سے آواز لگا رہا تھا مجھے اس خواب کتابیں جاننی ہیں خریہ کیا ہے سی حضور کیا اشاد فرمائیں گے ان کے خواب کے بارے میں بے رب سا خواب ہے مبھم بھی ہے کہ وہ بچہ کون ہے جس کوئی آواز دے رہے ہیں صحیح اور وہ نہیں آ پا رہا تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر کلیر نہیں ہیں اس لئے اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے بعض وقت کچھ مختلف خیالات کی وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آ جاتے تو توجہ نہ کریں اس کی طرف اور کوئی پریشانے والی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے آ جاتے ہیں ان سے بے رب سے خواب ٹھیک ہے دی چلیے مزید سوال دیجئے کسی شخص نے خواب دیکھا کہ ان کا جو رشتہ تار ہے وہ اکڈکال ہو گیا ہے وہ خواب میں ان کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کھانا بنا کے تو کھانا کھلاو تو اس کی کیا تعبیر ہو گیا ہے جی حضور خواب میں مرکوم کو کھانا طلب کرتے دیکھا گیا ہے فیزیکل تو ہم کوئی چیز فوجودہ کو نہیں دے سکتے صحیح جب ہم دنیا سے چلا جاتا ہے کوئی تو اس تک ہم کوئی کھانا وغیرہ تو نہیں پہنچا سکتے ٹھیک ہے تو اگر کوئی کھانا طلب کرتا ہے تو اسے ایسال سواب کر دیا جائے کچھ کھانا بنا کر غریبوں کو کھلا دیا جائے اور اس کا جو سواب ہے وہ ایسال کر دیا جائے تو انشاءاللہ زوجل اس کے لئے راحت کا باعث ہوگا ٹھیک ہے مزید سوال دیجئے جناب میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے اپنی گائے مار رہی ہے وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے دیواراں میں جہاں میں چھپتا ہوں وہاں وہ میرے پیچھے آ جاتے دیوار پھلان کے گائے کا مارنا آزمائش کی علامت ہے ٹھیک ہے کسی کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے تو اللہ پاک کے بارگاہ میں آفیت کے لئے دعا کریں ٹھیک ہے چلیئے دی مزید ایک سوال دیجئے میرے قزم نے خواب دیکھا ہے کہ خرگوش کے بچے اس نے خود نے پکڑے اپنی بیوی کو بھی دیا اور اپنی والدہ کو بھی دیا اس کی تعبیر پوچھنے تھی بہا جی بہا بڑا خوبصورت حضور یہ جانور ہے اور یہ جانور بڑا ناپید بھی ہوتا جا رہا ہے لاس ٹیم پنجاب میں میرا جانا ہوا تو ما شاء اللہ وہاں پر ابھی چند ایک میں نے خرگوش کے کچھ بچے بھی دیکھے اور ان کا گھروں میں ہونا پھر گاؤں دی ہاتھوں کے اندر جو نا ایک اس طرح کا انوارمنٹ ہوتا ہے یہ نا بلوں کے اندر بھی گز جاتے ہیں یعنی زمین کے اندر اپنا گھر بناتے اور بناتے بناتے پتہ نہیں کہاں بناتے اور کہاں جا کر نکل آتے ہیں یہ ہے تو بڑا پیارا جانور ہے اور اس کو خواب میں دیکھنے کا سائل نے پوچھا ہے کچھ اشارت فرمائے ہے تو بہت ہی خوبصورت اور بڑا جیسے آپ نے کہا چھوٹے بچے اس کے بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور ان کا یہی ایک سب سے بڑی آزمائش ہے یہ جو بل بناتے ہیں وہ بڑی دویل ہوتے ہیں بعض وقت بنیادے بھی کھوڑ ڈالتے ہیں تو بہرحال پالنے والے پالتے ہیں اور اس کو کھایا بھی جاتا ہے حلال جانور ہے اور اس کا گوشت بڑا ہوتا ہے البتہ اس کا خواب میں دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا اور ایک ایسی عورت کی علامت ہوتی ہے کہ جو اچھی نہیں ہے اس کا اخلاق جو ہے وہ بہتر نہیں ہے تو اللہ پاک کے بارگاہ میں آفیت کے لئے دعا کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہمارے تعلقات میں ہمارے سات آس پاس میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اگر ہم اس کو درست کر سکتے ہیں تو اس کو درست کریں اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں کونشیس ہونا چاہیے اس طرح کا خواب بعض وقت بطور طبیع کے ہوتا ہے صحیح ہے مددے کے لئے کہ وہ اس معاملے میں ذرا محتاط ہو جائے بعض وقت ہم بے احتیاطی کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں صحیح صحیح تو محتاط ہو جائیے جس نے خواب دیکھا ہے اور جس طرح کے انسٹریکشنز ملی ہیں اس کے مطابق آپ کام کیجئے اللہ نے چاہا تو خواب کے برے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے زی مزید خواب وہ پیچھے کی جانب جانا چاہتی ہے لیکن ایک اور سینگوالی بینس آ جاتی ہے تینوں بینس پیچھے جانے نہیں دیتی اس کے بعد اچانک آگی کی طرف سے نکلتی ہیں تو وہاں قبرستان ہوتا ہے اور آگ کا وقت لگتا ہے بہت پریشان ہوتی ہیں قبرستان سے نکلنا چاہتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر لیکن نکل نہیں پاسی کہ اچانک ایک اور شادہ روڑے نظر آتی ہے اس کی طرف مدد کیلئے جاتی ہے تو وہ اچانک واہی ہو جاتی ہیں وہ اور بھی گمر آ جاتی ہیں اور رو رہی اٹھے ہیں تو وہ اچانک دوسری طرف سے نظر آتی ہیں اور وہ انہیں پکڑ لیتی ہے اور وہ وہاں سے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہیں کہ اچانک بارے گھر والے بین سارے وہاں آ جاتے ہیں کول سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہاں سے لیں جائیں آپ کو یہ نظرہ نہیں آ رہا کہ وہ بھی سارے رو رہے ہی ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جسے وہ بھی بیبس ہوتے ہیں اور غم سے ان کی آنکھ ہو جاتی ہے جی حضور یہ تفصیل ہے جی بہت سارے افراد کہنے انہیں تذکرہ کیا لیکن ان کا آپس میں تعلق کیا ہے یہ انہیں بیان نہیں کیا ہو سکتا ہے خواب میں ان پر ظاہر ہی نہ ہوا ہو یا کوئی ایسا معاملہ یا ماجرہ ہو البتہ انہیں چاہیے کہ اللہ پاکی بارگاہ میں دعا کریں عموماً جن خواتین اطراف کی ہی ہوتی ہیں اور بعض وقت کسی آزمائش میں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحم صدقہ کریں ان کے لئے دعا کریں یاد رکھیے کہ شیطان بڑا لائین ہے اور وہ مسلمان کو پریشان بھی کرتا ہے اور مسلمان کو لڑوانا بھی چاہتا ہے تو بعض وقت خواب میں اپنے قریبی رشتہ دار مرد یا عورتوں سے متعلق کچھ ایسی چیزیں وہ دکھاتا ہے کہ بندہ کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو یا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی صورت ہو ایسا کوئی ماجرہ ہو تو کسی خواب کی بنیاد پر ہم کسی کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ میرا بدخواہ ہی ہے یا اس نے اگر لڑائی کی ہے تو یہ جاگتے ہوئے بھی لڑائی ہی کرے گا یا کوئی اور ایسا معاملہ ہو یا ماجرہ ہو ہمیں ظاہری آکامات پر ہی عمل کرنا ہوتا ہے البتہ اگر اس طرح کا خوابندہ دیکھتا ہے ملے جلے جذبات اس کے اندر ہوتے ہیں ملی جلی سیچویشن ہوتی ہے تو بندہ اللہ پاک کے بارگاہ میں دعائے آفیت کرے صدقہ کرے اور اس میں ہم یہی ارز کرتے ہیں کہ اپنے رشتہ داریوں کو اپنے ریلیشنز کو بہتر کرے اور تھوڑا کانشیس رہے اگر اپنے تعلق کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے تو اللہ پاک آفیت والا معاملہ فرمائے کا اصل میں ایک آزمائش یہ بھی ہوتی ہے کہ چونکہ ہم کال لے رہے ہوتے ہیں اور ہر کوئی کال پر اپنی ہر ڈیٹیل بیان کرے یہ مشکل بھی ہوتا ہے ون ٹو ون جب چیزیں ہوتی ہیں تو ذرا معاملہ مختلف ہوتا ہے لیکن ناظرین کہیں گے کہ اس کا کیا پلیٹ فارم ہے تو ہم کہیں گے کہ کال ہی ہے تو بارل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی ڈیٹیل حالات معاملات واقعات زیادہ معلوم ہوں تو اتنا ہی تعبیر کا بیان کرنا سواب کہنے کے درستی کے قریب ہوا کرتا ہے میسیجز کے ذریعے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں یہ محمد وقار صاحب ہیں انہوں نے کمنٹ کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سر خواب میں دوستوں کو خوش دیکھنا یہ کیسا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں اور دوسرا خواب میں بہت زیادہ شیر اور شیر نہیں دیکھنا یہ ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں کہ یہ دو سوال ہیں بہت اچھی بات ہے دوستوں کو خوش دیکھا ہے عموماً تو بندہ کچھ اوری دیکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ پاک حقیقت میں بھی خوشیاں آتا فرمائے ایک اچھا خواب ہے پوزیٹیو ہے اچھی فائل لینی چاہیے کہ اللہ پاک ان کے دوستوں کو خوشیاں آتا فرمائے گا بعض وقت خواب کے ذریعے ہمیں کسی اچھی چیز کو بھی دکھائے جاتا ہے اسی کی ایک مثال ہے شیر کا دیکھنا شیر نہیں کا دیکھنا یہ طاقتور شخص کی دلیل ہوتی ہے میل اور فی میل کی ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کا انٹریکشن اور معاملہ کسی بڑے شخص کے ساتھ کسی طاقتور آدمی کے ساتھ درپیش ہو اور لیڈی اگر کوئی ایسا معاملہ ہونے والا تھا تو یوں سمجھے کہ خواب کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ وہ جلدر پیش ہوگا تو باقیہ یہ ہے کہ اب شیر کو کس طرح سے دیکھا اس کے ساتھ انٹریکشن کیا ہوا کیفیت کیا تھی کیونکہ شیر کے ساتھ مختلف صورتحال سے خواب کی تعبیر بھی مختلف ہو جاتی ہے تو وہ ڈیٹیل انہوں نے بیان نہیں کی تو مطلقا دیکھنا ایک طاقتور جنگ جو ایک بڑے صاحب منصب شخص کی علامت ہوتی ہے حضور اپنے طاقتور شخص کا یہاں ارشاد فرمایا ہے تو فی زمانہ اس کو کس طرح سے ہم دیکھیں گے کیا جو زیادہ پیسے والا شخص ہوگا یا منصب کے اعتبار سے یہ مراد ہے یہاں پر دونوں ہو سکتے ہیں دیکھیں صاحب منصب بھی طاقتور ہوتا ہے مالدار بھی دنیاوی اعتبار سے عموماً طاقتور ہوتا ہے اور کسی کے پاس یہ دونوں چیزیں نہ ہوں لیکن اس کی کیمنٹی میں ایک بات ہوتی ہے ایک اس کا اثر و رسوخ ہوتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اپنے علاقے کا بڑا جو کسی بھی اعتبار سے بڑا ہوتا ہے گورنمنٹ کے اعتبار سے سیاسی اعتبار سے وہ بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی اس کی صورتحال ہو بارال ایک صاحب منصب ایک طاقتور ایک بڑے عدمی کی یہ دلیل ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضور ایک اور کمیٹ تھا یہاں پر اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اگلے دانت ان کے مڑ گئے ہیں اندر کی طرف اور پھر سیدھے کر لیتے ہیں تو یہ خواب ہی کا معاملہ ہے یہ منا خان کے نام سے ایک یوزر ہیں انہوں نے پوچھا ہے دانت جو ہے بسیکلی عزیز رشتہ دار اور قریبی شخص کی یہ دلیل ہوتی ہے اب اس کا مڑنا اور پھر درست ہو جانا ہو سکتا ہے ان کے تعلقات کسی کے ساتھ اولاں بگڑیں اور پھر درست ہو جائیں ان کے رشتہ داروں میں اپنے عزیزوں میں اقربہ میں تو یہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو پوزیٹیو یوں ہے کہ انڈ آف دا ڈی دانتوں کا درست صورتحال میں دیکھنا ایک پوزیٹیو ہے تو ہو سکتا ہے ان کی کسی کے ساتھ بگڑی ہوئی ہو یا بگڑنے والی ہو تو اپنے معاملات کو یہ پوزیٹیو رکھیں گے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ درستی کا معاملہ ہوگا اور کوئی اگر ایسا عزیز رشتہ دار ہے جو ان سے ناراض ہے یا دور ہے صحیح اللہ کی رحمت سے وہ راضی ہوگا اور قریب آئے گا تو علمانوں پر یہ پوزیٹیو ہے صحیح اللہ پاکہ شکر ادا کرنا چاہئے لیکن جب بھی ہم اس طرح کا خواب دیکھیں تو جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے جو ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہمیں کرنے کی کام ہوتے ہیں ہمیں اس کی طرف ضرور توجہ دینی چاہئے اور ان کو ہم بہتر انداز پر کرتے رہیں اور خواب میں اگر کوئی پوزیٹیو علامت ہے کوئی اچھی چیز ہے تو وہ ہمارے لئے بن جانب اللہ ایک نعمت ہوا کرتی ہے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نصول فرمائے جی مزید کال دیجئے جب انہوں نے دراز کھول ہے پیسے نکالنے کے لئے تو بیچ میں کچھ ہو ہم مراہ با دیکھا انہوں نے اور بدبو آ رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بتا دیجئے جی حضور فرمیقہ فضول معلوم ہوتا ہے اس کے طرف غور نہ کریں اور واقعی جو لینڈین ہے تو اس کے جو بھی معاملات ہیں اس کو احسن انداز پراپس میں نپٹانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے مزید سوال دیجئے حضور میں نے کعب میں مرگی اور اس کے چھوٹے چھوٹے چوزے دیکھے ہیں برائے مہربانی اس کی تعبیر اکشار فرما دیں جی حضور کیا تابیر ہے ان کے خواب کی دیکھئے عموماً گھروں میں دیہاتوں کے اندر بکسرت اور بعض اوقات شہروں میں بھی جن کے بڑے گھر ہوتے ہیں لوگ مرگیاں وغیرہ پالتے ہیں جی تو اگر ایسا ماجرہ ہے تو ایک روٹین کی چیز ہے ہمارے اطراف میں ہمارے گھر بار میں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ خواب میں نظر آتی ہیں تو ان کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی ٹھیک ہے اور اگر ایسا ماجرہ نہیں ہے تو مرگی ایک حلال پر ادہ ہے اس کا دیکھنا پوزیٹیو ہے انشاءاللہ رسک میں برکت کی علامت ہے ٹھیک ہے مزید کال دیجئے میری وائف بنا خواب میں دیکھا تھا کہ اس کی بیان بھائی گوزیرانہ تعویزات والا پانی پر آ رہے ہیں تو برائے میں اس کی تعدادیر بتا دی ویری انٹریسٹنگ کوئیسٹنگ یہ خواب میں یوں دیکھا جاتا ہے اور اکثر لوگوں کا یہ اس طرح سے معاملہ بھی آتا ہے کہ خواب میں تعویز دیکھ لی ہیں کسی نے کسی پر تعویز کروا دی ہیں خالہ نے فلان پر کروا دی ہیں ساس نے بہو پر کروا دی ہیں تو حضور اس پر بھی کچھ آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا اور ساتھ میں صاحب کی تعبیر پر ارشاد فرمائیے سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ خواب کے بنیاد پر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتا ہے خواب جو ہے وہ دلیل شریع نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے بارے میں دیکھیں تو اس کے بارے میں بدگمانی ہی کریں اور خاص طور پر اس طرح کے جو معاملات ہیں کسی نے تعبیز کروا دیا کہ کوئی عامل کے پاس گیا ہوئے اور آپ کا نام لے رہا ہے یا آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو یہ تو بہت غالب ہوتا ہے کہ کسی کو شیطان کی جانب سے اس طرح کی چیز دکھائی جائے اور اس کا مقصد آپس میں لڑوانا ہو بعض اوقات ہو سکتا ہے انتقاب دیکھنے والے کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوں کہ یار پتہ نہیں وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے میرے پیچھے تعبیزات کر رہا ہے تو اب یہ اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا لوگ جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں تو نہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے نہ ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ تعبیزات کرواتا ہے اپنے معاملات بندہ درست رکھے اپنی حفاظت کے لئے جو اقدامات کرنے وہ ضرور کرے وظائف ہوتے ہیں حفاظت کے لئے وہ اختیار کرے اگر کسی کے ساتھ نوک جونک ہے بھی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی معاذ اللہ آپ کے خلاف جادو ہی کروائے گا صحیح تو ایسا نہیں ہوتا اور معاشرے پر اگر ہم نظر کرتے ہیں تو جتنا جادو ٹونے کی لوگ باتیں کرتے ہیں اتنا ہوتا نہیں ہے مبالغہ آرائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ نے کسی آمل کو دیکھا ہے جادو کرواتا ہے تو شاید آپ دس پچاس لوگوں سے پوچھیں گے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا باتیں ایسی کریں گے جیسے ہر گلی محلے کے نکڑ پر ایک آمل بیٹھا ہوا ہے اور جادو کرنے والا بیٹھا ہوا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے امومن ایسا نہیں ہوتا ناظرین سے اگر میں پوچھوں کہ آپ نے یہ جادوگر کہاں پر دیکھا ہے یا تاویس کروانے والا کہاں دیکھا ہے تو سب کہیں گے یا دیکھا تو نہیں ہے لیکن باتیں تو ایسے ہو رہی ہوتی ہیں جیسے ہر عورت کے پاس ایک جادوگر ہے اور ہر مرد کے پاس ایک آمل ہے تو یہ ایک مبالغہ رائی بھی ہے تو ہمیں ریالیٹی پر رہنا چاہیے کسی بھی چیز کا تجزیہ اچھے انداز پر اور حقیقت کی بنیاد پر کرنا چاہیے تو اللہ کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں ٹھیک ہے جادو کی ایک حقیقت ہے اس کا منکار نہیں کرتے لیکن اپنی حفاظت کے لئے جو اقدامات ہیں وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں اور خامخواہ پریشان رہتے ہیں کسی بڑی پیاری بات کہی تھے ایک عالم صاحب تھے کہ جس طرح ہم ظاہری حفاظت کے اقدامات کرتے ہیں کوئی بھی شخص بغیر کنڈی کے بند کیے نہیں سوتا اور اگر دکان ہے تو تالے کے بغیر اس کو چھوڑتا نہیں ہے ہمارے پاس گولڈ ہے یا کوئی بھی سامان ہے پیسہ ہے اس طرح ہم گلی کے نکڑ پہ نہیں رکھتے ٹھیک ہے نا ہر چیز کے ہم حفاظت کرتے ہیں تو جس طرح ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہم چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور حفاظت کی اقدامات کرتے ہیں تو روحانی معاملات میں بھی تو ہمیں کرنا چاہیے اور وہ کیا ہے وظائف ہیں اللہ کے نام کے وظائف ہیں اسی طرح اور بزرگوں نے کلمات ترتیب دیے ہوتے ہیں تعویزات ہوتے ہیں تو اپنی حفاظت کے لئے کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں بندہ ان کو تو اختیار کرے تو انشاءاللہ زوجل اس طرح کی جو روحانی چیزیں ہیں یہ اگر کسی نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا بھی ہو تو ہماری حفاظت کا سامان رہے گا کیا بات ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ حضور بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے اس جواب سے نوازا ہے ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریٹ کا اور آج سیگمنٹ میں آپ کے لئے کیا ہے کیسا ہے آئیے مل کر دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ خاتم نبیجین ناظرین وقت ہوا ہے بزرگوں کے خواب کا آج اللہ پاک کے بڑے ہی پیارے برگزیدہ بندے قبریہ حضرت سیجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کا ایک بڑا ہی پیارا خواب آپ سے بیان کرنا ہے ویسے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبریں ہمیشہ سے اس جہان میں عام رہی ہیں انبیاء اپنی امت کو یہ خبریں بشارتیں دیتے رہے گزشتہ آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر رہا اسی طرح سیجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ چاند مکہ میں آتا ہے اور اس کے ٹکڑے مکہ کے تمام گھروں کے اندر بکھر جاتے ہیں اور پھر وہ تمام ٹکڑے سمٹ کر آپ رضی اللہ تعالی انہو کی گود میں آ جاتے ہیں آپ کی آنگ کھلتی ہے خواب بڑا منفرد تھا اس وقت کے معبر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور کسی کو اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے اس کی کیا تعبیر ہوگی وہ تعبیر بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ اے ابو بکر جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک میں تشریف لانا تھا ان قریب ان کی تشریف آوری ہوگی اللہ کے آخری نبی کی تشریف آوری ہوگی اور آپ ان کی اتباع بھی کریں گے اور لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند بھی آپ ہوں گے یہی ہوا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا اعلان نبوت فرمایا تو سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اسلام قبول کیا اور سعادت مندی کی بات کی جائے تو آپ نائب رسول ہوئے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تمام صحابہ کرام علی مردوان نے جن شخصیت کے ہاتھ پر بیعت کی جنہیں اپنا بڑا امیر مقرر کیا امام مقرر کیا سب سے افضل جس کو سمجھتے تھے وہ کوئی اور نہیں سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتِ گرامی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرح کے اور بھی خواب بیان کیے جاتے ہیں کہ جن کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ اللہ کے پیارے آخری نبی جب تشریف لائیں گے تو آپ ان کے دوستوں میں سے ہوں گے ان کے ساتھیوں میں سے ہوں گے اور سب سے زیادہ قربت پانے والے ہوں گے اللہ پاکی ان پر رحمت ہو اور ان کے صد کے ہماری مغفرت ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم قابو کی تعبیر ویلکم بیک ناظرین آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے متعلق یہ ایک خواب دیکھا اللہ پاکی کروڑوں رحمتیں ہوں یارے گار یارے مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر اور اللہ کریم ہمیں ان کی برکات میں سے حصہ تا فرمائیں اور انہوں نے جس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے ان کی زندگی کے حسین پہلووں کو پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے حسد بھئی میسیجز کے ذریعے سے جو سوالات آئے ہیں ان میں سے ایک صاحب نے یہ لکھا ہے کہتے ہیں کہ سر مجھے دو دن سے یہ خواب آ رہا ہے کہ میں کسی کی گاڑی مثلاً کار چلا رہا ہوتا ہوں اور سفید رنگی ہوتی ہے اب اس بندے کا تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن یہ کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں یہ مجھے ارشاد فرمائیں کہ ایسا خواب دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی عموماً ہم کار ڈرائف کر رہے ہوتے ہیں کسی گاڑی ڈرائف کرتے ہوئے دیکھنا یہ کسی خیال کا نتیجہ ہو سکتا ہے صحیح اور جب تک خواب کے اندر کوئی انٹریکشن نہ ہو کوئی ایسی وجہ نہ ہو تو اس کی تعبیر بیان نہیں کی جاتی اب یہ ڈیٹیل بھی معلوم نہیں ہمیں کہ یہ کن صاحب کی انہوں نے گاڑی دیکھی ہو سکتا ان کے گاڑی پر نظر ہو کہ آج ایسی گاڑی مجھے بھی ملے یا ان سے کبھی انہوں نے لینی ہو یا دینی ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایسی عموماً روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں ہم ڈیلی روٹین کے اندر کام کاج کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی ٹھیک ہے جی ایک خاتون کا یہ سوال ہے گلی سے گزر رہی ہوتی ہوں اور وہاں پر میں نے عام کا درخت دیکھا ہے اور کوئی شخص ہے جو مجھے اس درخت سے پھل اتار کر کھلاتا ہے بہت سارے عام زمین پر بھی گرے ہوئے میں نے دیکھے ہیں تو ان کا کلر جو ہے وہ بہت سارے عام ییلو کلر کے بھی تھے تو یہ انہوں نے اپنا ایک خواب ہم سے شیئر کیا ہے اور اس کے بارے میں یہ کچھ رہنمائی آپ سے چاہتے ہیں دیکھیں بے موسم کے پھل دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اگر ان دنوں میں دیکھا ہے اور پاکستان میں دیکھا ہے تو پھر یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے اللہ کے بارگاہ میں آفیت کے لئے دعا بھی کریں اور کوئی صدقہ بھی کریں ٹھیک ہے مزید کال دیجئے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حسین ہے اور خواب ہم کی تعبیر کے سلسلے کے حوالے سے میرا یہ سوال تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا میں ایک باغ میں ہوں اور جانا شین اتار ساتھ ہیں تو وہ درک سے کچھ چیزیں گرا رہے ہیں کچھ پھل ہیں تو وہ پہنا ہمیں گچھیں سمیڑ رہا ہوں جولی پکڑ گئے تو اس خواب کی تعبیر کا کیا ملتب جواب ہوگا ہے مزید حضور کیا فرمائیں گے اچھا ہے ماشاءاللہ لیکن ایک بندوں کی زیارت کرنا اور ان کا کوئی پھل یا کوئی انعام یا کوئی توفہ دینا ان کی برکت ملنے کی ان کا فیضان ملنے کی علامت ہوتی ہے اور خواب دیکھنے والے کی ان پرسنیلیٹی کے ساتھ محبت کی بھی دلیل ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ خلیفہ امیر علیہ السنت کی انہوں نے زیارت کی تو ان سے محبت کرتے ہوں گے کہ نقشہ قدم پر چلیں دعوت اسلامی کا دینی کام مزید کریں تو ان حضرات کا یہی رہتا ہے کہ جو دین کا کام کرتا ہے یہ اسے محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے وابستہ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ دین کا کام وہ کوشش کرے بندہ سنتوں کی خدمت کرے خود بھی عمل کرے تو انشاءاللہ ان کی مزید برکتیں اور فیضان نصیب ہونے کی علامت ہے اچھا اور پیارا خواب ہے ماشاءاللہ اچھا اور پیارا خواب حضور جب دیکھیں تو پھر بندہ اس وقت آپ کچھ اشارت فرمایا کرتے ہیں کیا فرمایں گے کہ اچھا خواب دیکھنے والا عمل کرے بندہ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے چلیں ٹھیک ہے مزید سوال دیجئے میں نے راضح صاحب میں دیکھا ہے پیلہ صاحب ہے اس نے مجھے کٹنے کی کوشش کیا ہے میں تھوڑا دور چلا جاتا ہوں پھر وہ ہور کر میرے پاس پہ جاتا ہے میرے ہاتھ پہ اس نے کٹا ہے یہ صبح کا وقت مطلب چار بزے ستے دیکھا صحیح پیلہ صاحب ہے کٹ لیتا ہے حضور خواب اچھا نہیں ہے یہ کسی کے نقصان پہنچانے کی علامت و دلیل ہے نہیں چاہیے کہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں آفیت کے لیے کوئی صدقہ کریں اور جب بھی اس طرح کا کوئی خواب دیکھیں کہ بچوں نے ڈنک مار دیا سامپ نے کٹ لیا تو تھوڑا کانشیس ہو کر بندے کو اپنے تعلقات پر اور اپنے معاملات پر نظر سانی کرنی چاہیے جن کے ساتھ انٹریکشن ہے اٹھنا بیٹھنا ہے آنا جانا ہے تو بعض وقت ہمارے اطراف میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ کے لیے اچھا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کے دشمن ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو بندہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے برے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھے تو انشاءاللہ بہت حد تک نقصان سے محفوظ رہ سکتا ہے تو سام کا دیکھنا اس کا کاٹنا یہ برے شخص کی علامت ہوتی ہے ٹھیک ہے مزید کال دیجئے موشمنا سلیم ارز کر رہا ہوں میری بچوں کی ماں دو سال پہ والد فوت ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا والد اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ تھوڑی فاصلے پہ پانی ہے بہت سارا پانی ہے کشنی کھڑی ہوئی ہے تو اس کا والد کہتا ہے کہ میں اس پانی میں چکر لگا کے آتا ہوں تو والد صاحب اٹھ کے چل جاتے ہیں تو وہ میرے بچوں کی ماں کہتے ہیں میں بھی اٹھنے لگی ہوں تو ساتھ نہ تین کتے بندے ہوئیں کالے رنگ کے جب میں وہاں سے اٹھتے ہوں تو وہ کتے مل پر پہنگتے ہیں تو اتنے میں میری آنکھ کھل گئی تو اس کی آپ کتنے تبیر بتا دیں جیسا کہ اللہ خیرہ آمین جی حضور بے ربط معلوم ہوتا ہے اپنے والد صاحب کے لئے اسالے ثواب کریں ان کے گھر والے اور یہ بھی اسالے ثواب کریں دعا کریں ان کے لئے آفیت والا معاملہ ہوگا اور ان کے بچوں کی امی کو چاہیے کہ وہ اپنے اطراف میں اپنے اٹھنے بیٹھنے میں تھوڑا بہت جائزہ لیں ایسی عورتوں کے ساتھ انٹیکشن رکھیں کہ جو سیرت کے اعتبار سے اخلاق و کردار کے اعتبار سے اچھی اور بیٹر ہوں کیونکہ پتہ جو ہے وہ کمزور دشمن کی دلیل ہوتی ہے کوئی ایسا شخص کوئی ایسی عورت جو اچھی نہیں ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے تو غور کریں اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں بدگمانی نہ کریں کسی کے بارے میں لیکن اپنی حفاظت کے لئے جو اقدامات کر سکتی ہیں وہ ضرور کریں اللہ خیر فرمائے گا بلکہ اپنے والد صاحب کے لئے دعا کرتی ہوں گی تو اس میں اضافہ کریں نہیں کرتی تو دعا کریں جب کوئی دنیا سے چلا جائے بلخصوص ماں باپ میں سے کوئی چلا جائے اس کے لئے بلخصوص دعا استغفار اس کے لئے اسالح ثواب کرنا یہ بہت بائی سے برکت ہوتا ہے ٹھیک ہے جی وزید کال دیجئے کہ میری بیوے نے آج رات کو ماں ایک چیز کو دیکھا جو پہلے آسمان میں ہوئی تھی بعد میں لیچے زمین پہ رہتے ایک خواب اس نے یہ دیکھا دو تین دن جو سمت خواب آرہا اس کے پاؤں کی جوتی کسی نہ کسی فرنکشن میں جاتے ہو گوہ ہو جاتی ہے دو خوابیں بسیق حضور چیل اچھا پرندہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کوئی برا چانے والا ان کے اطراف میں ہو اللہ پا کے بارگاہ میں آفیت کے لئے دعا کریں جوتے کا گم ہو جانا یہ سواری کے گم ہونے اور اس کو نقصان پہنچنے کی علامت ہوا کرتا ہے تو جو بھی سواری ہے اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی حفاظت کی مزید تدبیر کرنی چاہیے ٹھیک ہے سوال حضور ہمارے پاس یہاں میسیجز میں بھی بہت سارے آئے ہوئے ہیں اور ان موسم میں جو ہے وہ بیر کے درخت بھی لوگوں نے دیکھے ہیں خواب میں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ عام سے بڑے بڑے بیر ہم نے یہ دیکھے ہیں تو اس کے بارے میں اشارت فرمائیے کہ یہ فروٹ کو خواب میں اس طرح دیکھنا یہ کیسا ہے بیر کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے بیری کا درخت جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا یہ بیماری کی علامت ہوتی ہے جس نے خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے غزہ پر اپنے روٹین پر اپنے معاملات پر غور کرے کہیں کوئی ایسا مادرہ نہ ہو کہ جو ان کی بیماری کا باعث ہو سکے تو بعض اوقات ہم خود ہی بے احتیاطی کی وجہ سے کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں تو احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ بہتری رہے گی خاص طور پر سردی کا بھی موسم ہے پاکستان کی اکثر علاقوں میں تو موسم کے اعتبار سے ہمیں غور کرنا ہے پھر ابھی کچھ دنوں کے بعد موسم تبدیل ہونا بھی شروع ہو جائے گا اور ہمارے ہاں جب موسم چینج ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے امراض بہت ساری ایسی چیزیں لاحق ہو جاتی ہیں تو سچویشنل ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے اور ہر ایک کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے باڈی کی اپنی غزہ روٹین اور جو بھی اس کی صحت ہے اس کے اعتبار سے تو بیری کا درخ جو ہے وہ تعبیر کے اعتبار سے پوزیٹیو نہیں ہوتا وہ تھوڑا اپنے روٹین پر اخور کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضور یہ ایک بیسید یہ ملا ہے یہ محمد عبرار صاحب براول پنڈی سے ہیں کہتے ہیں کہ میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنی فوت شدہ ساسو ماں کو گھر کے سہن میں جھاڑو لگاتے ہوئے یہ دیکھا ہے والدہ نے کہا کہ جھاڑو مجھے دے دو میں لگا دیتی ہوں تو وہ منع کر دیتی ہیں تو یہ اس طرح کا خواب دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے اور کیا اس میں بھی کوئی پیغام چھپا ہے پیغام تو نہیں ہے ایک روٹین کی بات ہے ٹھیک ہے عورتیں اپنے گھروں میں سہن میں جھاڑو لگاتی ہیں اور ہو سکتا ہے ان کا وقت گزرا ہو اپنی ساس کے ساتھ اور ان کو زندگی میں کام کاج کرتے ہو گھر کے دیکھا ہو تو کوئی پرانا خیال ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے تو بس دعا کریں ان کے لئے دنیا سے چلی گئی ہیں ان کو خون کی الٹیاں کیا جس کو کہتے ہیں وہ آ رہی ہے اور دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کا انتقال ہو جائے گا وہ already وفات پا چکی ہیں تو مرہومہ کو اس حالت میں دیکھنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اچھا نہیں ہوتا تیہ کا ہونا اور خاص طور پر خون کی الٹی کا ہونا یہ better نہیں ہوتا اب جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لئے تو دعا کریں لیکن کچھ اور بھی معاملات ایسے غور کرنے چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان پر کسی کا حق آتا ہو جو وہ دنیا سے ادا کیے بغیر چلی گئی ہو تو فوجودہ کے ساتھ ایک بڑی خیرخواہی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے حق کی ادائیگی کر دیں یا اس کے معافی کی صورت کریں مثال ہے کسی سے کرز لیا تھا کہ کسی کے ساتھ اونچنی چھو گئی تھی کوئی ایسا گفتگو میں یا رشتہ داری کے معاملے پر کوئی ایسی کمی بیشی ہو گئی تھی تو ریکویسٹ کر کے معافی کی جو ہے وہ صورت کی جائے اور اگر ادا ہو سکتا ہے کوئی ایسا حق ہے جس کا ازالہ بھی کرنا ضروری ہے تو وہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس سے فوجودہ کے معاملے میں بہت زیادہ یہ بہتر ثابت ہوگا اور یہاں پر یہ بھی ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے کہ دنیا سے چلے جانے والے کا سلسلہ اعمال تو منقطع ہو جاتا ہے وہ نمازیں روزیں تو ظاہریں نہیں پڑ سکتا دنیا میں اس پر جتنے فرائض تھے اس اعتبار سے تو اگر ان میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اب وہ تو ادا نہیں کر سکتا ہم اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی نمازوں کا روزوں کا فدیہ ادا کر دیں تو یہ بھی اس کے لئے بہت زیادہ ایک سکون کا باعث ہوگا اور اس کا طریقہ معلوم کرنے کے لئے امیر علیہ سنت کے معیناس تصریف نماز کے آکام میں جو چپٹر ہے غذا نمازوں کا بیان اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر مل جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مزید سوال دیجئے والی صاحب کے انتقال کوئی تقریباً دس سال ہو چکے ہیں اور انہیں میں نے چند دن پہلے خوابوں میں دیکھا کہ انہوں نے میرے بچوں کی حفظ کی خوشی میں ایک بہت بڑا دعوت کا اعتمام کیا ہے جس میں انہوں نے اپنے جتنے بھی بہن بھائی جو انتقال فرما چکے ہیں انہیں بھی دعوت دی اور ہمیں بھی کہا کہ خاندان میں ایک بڑی سی دعوت کریں اب مجھے معلوم ہوئے کرنا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے کیا فرمائیں گے اگر کیا تعبیر ہے زندوں کی محفل تو سنی تھی فوت شدہ فرات بھی جمع ہو رہے ہیں محفل کر رہے ہیں لیکن ایک پوزیٹیو اس کے لیے ہے کاؤز کے لیے ہے تو اچھی بات ہے کہ اگر کوئی فوت شدہ کوئی صورتحال میں دیکھتا ہے کہ قرآن پاک کے ختم کرنے پر وہ خوش ہے اور دیگر فوت شدہ لوگوں تعبیر خوشی کا اظہار ہے تو ایک پوزیٹیو ہے اچھی بات ہے اب اس کا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں بھی کوئی کرنا لازم ہو جائے گا البتہ یہ ضرور ہے کہ جہاں ہم اپنی زندگی میں جو ہیپی مومنٹس ہوتی ہیں ہسٹوریکل مومنٹس ہوتی ہیں انہیں ہم یاد رکھتے ہیں اپنی سالگیرہ کو یاد رکھتے ہیں لوگ اپنا کوئی اچھی منٹ ہوتی ہے اس کو یاد رکھتے ہیں تو قرآن پاک اگر بچے نے ختم کیا ہے تو اس کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے اور اگر گھر میں ہم کچھ تقریب کرتے ہیں کچھ رشتہ دار دوست اب آپ جمع ہوتے ہیں اور اس میں کوئی ایسا ریاکاری کا پہلو نہیں اچھی نیت کے ساتھ اگر کرتے ہیں کہ بچے کی حوصلہ افضائی ہوگی تو یہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ جس چیز کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو وہ چیز مزید بڑھتی ہے اس سے اس بچے کی حوصلہ افضائی اور خاندان میں اور قریب کے جو دیگر بچے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کا بھی یہ سامان ہوگا تو بہت اچھی بات ہے اور جن کو آپ نے فوجہدہ کو دیکھا ہے انہیں اس کا سوا بھی سال کر دیں گے تو انشاءاللہ ان کے لئے بھی باعث برکت ہوگا ٹھیک ہے جی حضور وقت گھڑی بتا رہی ہے کہ پانچ منٹ باقی ہیں اور میرے پاس میسیجز کا تانتہ بندہ اور کنٹینیو آتے ہی جا رہے ہیں پتایا جا رہا ہے کالز بھی ہمارے پاس ہیں تو ناظرین کی کالز ٹو دی پوائنٹ انشاءاللہ لیتے ہیں تب تک میں میسیجز بھی دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ جی کال دیجئے میری گھر والی نے میرے بیٹی اور بیٹے کے کپڑے دوئے خواب کے اندر تو میری والدہ کیے رہی ہیں کہ ان کو یہ کپڑے خبرستان میں سکھا دو نہیں جی گھر کی تار پہ سکھائیں خبرستان میں سکھانے کے کوئی حجت نہیں ہے تو ایسی فضول خیال ہے خواب کی شکل میں آ جاتا ہے خوابوں کی تعبیر میں پوچھنا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ پورے علاقے میں پانی پانی ہر طرف ہر چیز جو بھی ہوئی ہے اس کی تعبیر پوچھنی ہے جی حسوس دیکھیں اگر یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر سہلاب اور بارش کی کیفیت رہی تو ایک روٹین کی بات ایک چیز دیکھی ہے وہی خواب میں نظر آئی ہے تو اس کی تو کوئی تعبیر نہیں ہوگی البتہ اگر ایسا علاقہ نہیں ہے اور ایسی جگہ پر رہیں یہ تو مصیبت کی یہ دلیل ہوتی ہے آزمائش کی علامت ہوتی ہے سہلاب کا دیکھنا تو اللہ پاکی بارگاہ میں آفیت کیلئے دعا کریں اور بہت اچھا ہے کہ اس کے راہ میں کچھ صدقہ بھی کریں ٹھیک ہے جی مزید میں خواب میں شاہب دیکھئے اور مجھے شاہب میں پاؤں میں دو تین دکھتا ہے اور اس کی طبیت بتائے کیا ہوئی اللہ کا اللہ خیرہ آمین آمین یا تو ڈسا ہے کہلیں یا ڈنک مارا ہے کہلیں ٹھیک ہے ڈنکا ہے یہ شاید لفظ جو ہے وہ نیا ہوگا اردو میں تو سام کا ڈسنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا کسی کی طرف سے نقصان پہنچنے کے ادامت ہوتی ہے اللہ پاکی بارگاہ میں آفیت کیلئے دعا بھی کریں اور ظاہری اسباب بھی اختیار کریں حفاظت کے ٹھیک ہے ڈنکا کا کیا مانا ہوگا بیسے حضور وہی ہے جو ڈسنے کا ہے ٹھیک ہے چلی یہ مزید کال دیجئے خواب انہیں یہ ہے کہ کتانہ کبر بھوڑ رہا اور کبر میں کفن نظر آرہا اور جو جی شخص کا کفن ہے نا ان کا چہرہ بلکل سیاہ بلیک اگر آپ اسے جانتے ہیں وہ مسلمان ہے دنیا سے چلا گیا تو ایک تو یہ خواب کسی سے بیان نہ کریں ان کے نام کے ساتھ جیسے آپ نے ہمیں بیان کیا تو ہم تو جانتے نہیں ہیں تو جاننے والوں میں کسی سے اس کا ذکر نہ کریں ان کے لئے دعا خیر کریں اور کچھ نہ کچھ عیسال سواب ان کے لئے ضرور کریں اچھا نہیں ہے اچھی کیفیت نہیں ہے لیکن مسلمان کی دعا مسلمان کو نفع دیتی ہے اور جو دنیا سے چلا گیا اسے بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کے لئے دعا کریں ٹھیک ہے مزید کال دیجئے اپنے خواب میں سے کبھی اپنے والد صاحب کو جنازے کے حالت میں دیکھتا ہوں اور کبھی میں دیکھتا ہوں کہ میرے بھائی جنازے کے حالت میں کسی کے ساتھ مل گیا تھا ہوں میرے والد صاحب بھی زیل گیا میرے بھائی بھی زیل گیا دعا خیر کریں ان کے لئے درازی و عمر کی صحیح ہے ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے ہم موت دیکھیں تو اس کا انتقال ہی ہو ٹھیک ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں درازی و عمر بالخیر کے لئے دعا کرتے رہیں ٹھیک ہے مزید کال دیجئے آج میں نے خواب جگہ آپ پاک کی نماز سے پھلے گئے میں جمعہ کی نماز کے لئے میں بیٹھا ہوں صفحوں میں اچھا خواب ہے جمعہ نماز کی انتظار میں اپنے آپ کو دیکھا اللہ پاک تحفیق خیر اطاف فرمائے گا اگر روٹین کی بھی بات ہے جمعہ اومن سبھی لوگ پڑھ رہے ہوتے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں آفیت اور ڈیکیوں پر استقامت کی ٹھیک ہے مزید کال دیجئے راب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ٹاپر میں نے گوشت پڑھا ہے جانوروں پر گوشت دیکھا ہے میٹس ہے اگر حلال جانور کا ہے اور اس طرح سے دیکھا ہے کہ ان کی ملکیت میں ہے تو اچھا ہے اللہ پاک کا شکر ادا کریں رزق میں برکت کی علامت ہے اگر حلال جانور کا کوشت ہے ٹھیک ہے مزید کال مجید بچپن سے لے کے اب تک خواب آ رہے ہیں ایک طرح کہ جیسے ہوا میں نہیں ہونا ایک برلنگ سے دوسری برلنگ پہ جانا نوچوچی مارتوں پہ مطلب کے بیٹھنا اور کے جانا ایک ہی چیز اگر اتنی کسرہ سے نظر آئے تو پھر اس کی کوئی تابع نہیں ہوا کرتی وہ ایک روٹین کے بات ہو جاتی ہے یا پھر آپ کے خیال کا اس پر بہت زیادہ فوکس ہونا یہ وجہ ہو سکتی ہے لہٰذا زیادہ اس کی طرح غور نہ کریں اور توجہ نہ کریں ورنہ بچپن سے ابھی تک آ رہے تو سکتہ بڑھا پہ تک ہی نظر آتا رہے جیسے خواب میں دیکھا ہے کہ مطلب ایک ساتھ دو نکاح ایک ساتھ دو نکاح کیفیت نہیں بیان کی کس کے نکاح مرد کے عورت کے اپنے کسی کے جس کے بارے میں دیکھا اس کی کیا واقعی کیفیت شادی ہو چکی نہیں ہو چکی یعنی بہت زیادہ موبہم ہے تو کچھ بھی اس کے بارے میں بیان نہیں کیا جا سکے گا کچھ ڈیٹیل ہوگی تو کچھ عرض کیا جا سکے گا ٹھیک ہے سر یہ بنت امانت جڑاوارہ سے ہے اور یہ کہتی ہیں کہ خواب میں مرہومہ نے والدہ نے رومال دیا ہے تحفے میں یہ میں نے دیکھا ہے کوئی خاص نہیں کیونکہ والدہ نے دیا ہے زندگی میں والدین تائف دیتے ہیں چیزیں دیتے ہیں تو وہی چیزیں انہیں خواب میں دیکھی کچھ ٹھیک ہے بلال خانپور سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے کہ گھر کی چھت گر گئی ہے اور اس نے بہت سارا نقصان بھی پہنچایا ہے کسی بڑے کو آزمائش پیش ہونے کی علامت ہوتی ہے گھر میں خاص طور پر سربراہ کے لیے تو ان کے لیے دعا کریں جو بھی گھر کے سربراہ ہیں بڑے ہیں مرحومہ دادی کا نکاح اور برات دیکھی ہے خواب میں پوزیٹیو ہے شادی بسیکلی خوشی کی علامت ہوتی ہے تو اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ہے تو ظاہر ہے اس کی شادی تو نہیں ہو سکتی لیکن اس سے یہ فعل ہے کہ وہ خوش ہوگا اچھی کیفیت میں ہوگا اللہ کی رحمت میں ہوگا چیزاکہ ناظرین پرگیم کا وقت اختتام کو پہنچا اور الحمدللہ آج بھی اپنے سوالات اور جوابات کا سلسلہ یہ ملاحظہ فرمایا ہے انشاءاللہ آئندہ زمیرات پرگیم کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور اپنے مذبان کو دیجئے اجازت مدنی چینل کی نشریات کے ساتھ جڑے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبی وسلم خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چوکا دے خوابوں کی تابیریں